جی بالکل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیریکٹر سپورٹ جوٹ اینڈ کلچر ملک شوکت خیات صاحب ہم ان سے جانیں گے کہ اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس جو ٹورنمنٹ کو جو ہے سپانسر بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے شوکت صاحب آپ کی کیا گزارشات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں آپ کا شکر ادھار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہ ٹورنمنٹ ہے بانی صدر آغاد کے شکریف صدر محمد ابراہیم خان گازی امیلت ان کے نام نامی سے مسلم ہے اور اس ٹورنمنٹ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ چودہ آگست کے حوالے سے یہ ٹورنمنٹ ہے اس ٹورنمنٹ کا جو تسلسل ہے وہ بیسیکلی انیس جولائی انیس سو سنتا لی کے قرارداد علاقے پاکستان ہے جو گازی امیلت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے گھر رئیس انرار چودری اغلام باز کی ولولا انگیز قیادت میں پاس ہوئی اور اس کے بعد گازی امیلت سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے سرینگر میں ایلیا اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کتنی بڑی قربانی دے کر وہاں سے وہ نکلے اور انہوں نے مجاہدین کی مدد کے لیے وہاں سے نکلے وہ مری گئے اور وہ برخہ پین کے نکلے کیونکہ ان کو ان کے گریفتاری کا حکم تھا اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ سفارت کی سطح پہ اور وہاں پہ جو ایسلا سازی کے اوٹیگر جو اجاہد کے لیے تھا وہاں پہ انہوں نے راہ موار کی اور اسی طرح جو ہے یہ ایسکری ماز پہ جو اجاہد کا آغاز ہے وہ مجاہدی اول سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے نینہ بات سے شروع کیا اس طرح یہ جو دونوں جو ہمارے قومی ہیرو ہیں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے یہ ٹورنمنٹ اس کا ہی نکاد گیا گیا اور اس ٹورنمنٹ کی جو خاص بات ہے وہ اس وقت ہے ریاست جمع کشمیر کے اس مقبضہ حصہ جو اندستان کے زیر سلط ہے وہاں پہ جو اندستان نے کرفیو لگا کر وہاں پہ میڈیا کے لیے بیک اوٹ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ ظلم اور ستم کے جو پاڑ توڑے جا رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے جو ہندوو وشفرنات جو اس کے اور آر ایس ایس کے جو گھنڈے انہوں نے جو ہے وہ پیرامیلٹری فورسز کے جو اس میں لباس میں انہوں نے داخل کیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ مسلمانوں کو ان کا قتل ایام کر رہے ہیں اور میں یہاں پہ یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو مسلم مالک ہیں جو ان کے حکمران ہیں وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ مسلمان ہیں ہمارے ساتھ ہیں یا وہ مودی کے ساتھ مودی کے یار ہیں ان کے جو ایجنڈے کے پروموٹر ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں جو اینا ان کے جو اوام ہیں انہیں اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے گہرت مند عوام کو ان بے گہرت عکمرانوں کے لیے جو وہاں پہ آج وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور وہ وہاں پہ ان کو ایوارڈ دے رہے ہیں لانت ہو ان عکمرانوں پر میں ان کو لانت بیجتا ہوں اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مسلمان ہمارے بائی کلا سکتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں ہم مر رہے ہیں ہمارے اوپر اندوستان جو ہے وہ حملے کرنے کی تیاری کر رہا ہے پاکستان کو مٹانے کی تیاری کر رہا ہے اور دوسری طرف ہم جو ہمارے جو 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 نامناد مسلمان حکمران ہیں وہ وہ ان کو جو ہے نا وہاں پہ زمینے دے رہے ہیں ان کے مندر تعمیر کروا رہے ہیں ان کو امن کا ایوارڈ دے رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے ان کو مسلمان کہنا زیادتی ہے پاکستان نے ہر وقت میں دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو تکلیف پہچی انہوں نے مسلمانوں کے لیے پاکستان کی سرزمین ان کے لیے پیش کی انہیں راج دی پناہ دی وہ برمہ ہو فلسطین ہو وہ افغانستان ہو وہ جہاں کہیں بھی بوسنیہ ہو جہاں کہیں بھی بنگال ہو جس کو آج کل بنگلہ دیش کہتے ہیں میں اس کو بنگلہ دیش کہنا میں آج بھی میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ وہ ہمارا حصہ تھا وہ ایک سازش کے تحت اندستان نے اعلیدہ کیا اور وہ بنگال کے مسلمان ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری امت مسلمان کے لیے جو رول مارڈل کا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں ان کو جو ہےنا اللہ کی ذات انہیں غیرت دے یا ان کو جو ہےنا میں اگلے بعد میں ان کو ڈیش ڈیش پہ چھوڑ دیتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہیرو جنہوں نے اس وقت انیس سو سندلی میں یہ ہمارے لیے ایک مشل راہ جو ہےنا ہمارے لیے جو ہےنا اس کا باعث بنے یہ ان کے لیے اس موقع پر جو ہے وہ جو ہےنا ان کو خراج اعقیدت پیش کرنا اور ان کا جو موقع ہے اور ان کا جو جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پروگرام تھا دوکمی نظریہ کا اس کو تقویت بجانے کے لیے اس کو ہم نے آگے بڑھونا ہے اور آج آپ یہ دیکھ سکتے کہ یہ سامنے پورے پاکستان سے چمن سے لے کر گوادر تیک گوادر سے لے کر ترخن تیک ترخن سے لے کر خنجراب تیک پورے پاکستان کی انبائند کی موجود ہے اور یہ جو یہ یہ پورا منخطہ ہے یہاں آپ دیکھیں کوئی پرائرہ ملٹری فورسز نہیں ہے یہاں ہر آدمی پورا من ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ پاکستان کے دو فیڈرم میں شرار ہیں ہزارے یکزیتی کے لیے تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے بھی مہمان لوگ ہیں پورے پاکستان جی تشریف ہے وہی میں ایک ویسن آپ سے کرنا چاہتا تھا کیونکہ ہم کشمیری ہیں ہم میزوان ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان لوگوں جتنے بھی مہمان لوگ یہاں پہ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں جتنے بھی مہمان یہاں پہ میرے ملک کے دیگر صبح سے آئے ہوئے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ سب اس ظلم اور جبر کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوں کیونکہ چونکہ اگر وہ آج انتظار کرتے رہے کہ وہاں لوگ ظلم کی چکی میں پیس رہے کال ہمارا نمبر آئے گا جب ہمارا نمبر آئے گا تو ہمارے نمبر کے ساتھ ہوں نہیں کا نمبر ہے چونکہ اگر آج ہم نے اپنے آب و اجداد کے نقشے قدم پر چل کے دشمن کے دانت کھٹے نہ کیے اس کو نہ بگایا تو کال ہمارا بھی نام نشان نہیں ہوگا چونکہ اندستان نے کیا بھی صدق علیل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اور میں یہ سمیٹا ہوں کہ اس وقت فضیر اعظم آداد کشمیر راجہ محمد فاروق عدر خان وہ تن تنہ نکلے پوری دنیا میں اور مسئلہ کشمیر کو وہاں پہ ہو جا کر کر رہے ہیں وہاں پہ جو ہے نہ ہر جگہ جا کر فاردی سطح پہ میں سمیٹا ہوں کہ وہ امت مسلمہ کے رابر بنے ہوئے اور وہاں پہ جو ہے نہ وہ لوگوں کی جو ہے غیرت اس کو جگانے کے لیے مختلف جو ہے وہ ریلیوں کر رہے ہیں اور ہم سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ٹیم کے کپتان کے ساتھ ہیں میں اس موقع پیر چودری محمد سعید مینسٹر سپورٹس یوتھ انڈ کلچر وہ یہاں تشریف ارما ہے وہ ہماری ٹیم جو ہے نہ میں ڈپارٹمنٹ کے مینسٹر ہے کپتان ہے یہ جو ہماری جو پارٹیسپیشن ہے یہ ہم انہی کی سربراہی میں ان کی ہدایات پہ کر رہے ہیں اور میں یہ سمیٹا ہوں کہ یہ غازی ملے سردار محمد عبراہیم خان جیسے پاکستان کے نیشنل ہیرو کا جو یہ حق بنتا ہے اور وہ حق ادا ہو رہا ہے آخر میں آپ سے یہ کوئیسن کروں گا کہ کیا یہی ٹورنمنٹ نیکس یئر بھی ہوگا آپ اس کو سپانسر کریں گے آپ آرگنائزر ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے یہ انشاءاللہ جب نیکس یئر آئے گا تو اس کے بارے میں ہم کوئی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ اس ٹورنمنٹ کو کس طرح شیان شان بنانے کے لیے ہم جو ہے وہ کوئی بہتر پالیسی ترتیب دیں گے اور وہ اس کے لیے ظاہرہ ہمیں جو گورنمنٹ ہماری پالیسی ہوتی ہے حکمتی پالیسی پہ چلنا پڑتا ہے تو جو ہماری حکمتی پالیسی ہوگی انشاءاللہ ہم اس کے انطابق نیکسٹ انشاءاللہ آگلے سال بھی اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے بہت شکریہ